قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلَّةِ سب سے پہلے تو میں دلی طور پر مبارک بات پیش کرتا ہوں بھائی اکرم صاحب جن کی شادی ابھی ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو اس میں دنیا و آخرت کی بلائیوں سے نواز دے انہوں نے اتنی خوبصورت یہ روایت بنائی لوگ تو شادیوں پہ مجرے مختلف قسم کے غیر شرعی کام کرتے ہیں میں ان کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور سامین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس چک کے اندر اس روایت کو اب آگے اور بڑھنا چاہیے کہ ایک نکاح جو کہ ایک نیکی کا کام ہے جب وہ اس کو نکاح کیا جائے تو اس کے اندر ایسے ہی معافل میں علماء اکرام کو بلا کر یہاں پہ ان کے واز کرائے جائیں تاکہ ہمارا تذکیہ نفس بھی ہو اور ہمیں اس دنیا پہ آنے کا مقصد جو ہے وہ بھی یاد دلایا جائے تو میں شکر گزاروں میں بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حافظ زبیر فروغ صاحب کا محمدیہ قرآن انسٹیٹیوٹ اور ان کی محنت ان کی کاوشیں کوششیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جناب اشرف ڈوگر صاحب میں علماء اکرام کی طرح پر آپ پر کوئی خطیب نہیں ہوں لیکن وہ ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ کی توفیق سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا پہ بیجنے کا مقصد بیان کیا پنجابی چگالکارلہ میں میں بھی سوکھا رہا ہوں گا تے گال بھی سوکھی ہو جائے گی مطلب کوئی بھی چیز اگر ایک ساؤنڈ سسٹم ہے یا ایک سامنے کیمرہ چال رہے ہیں انہوں اگر ایک دنیا دا کاری گھر بناندہ ہے تے اوہ بھی یہ دا کوئی نہ کوئی مقصد رکھ دے تے اوہ تے اوہ ہستی نے کہ جنہ دی وجہ تو آج ساڑے کل دو چک دے اندر بھی قرآن پاک موجود ہے اور اسی یہ امید لائی بیٹھے ہیں کہ اسی انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دی جنت دے مستعق بننا ہے کہ کیا کدھی اس گالوں میں سمجھن نہیں کوشش کیتی کہ اس اتنی عظیم ہستی نوں اللہ تعالی نے کس کامل ہی بیجیا بڑی سمپل تے سادہ قرآن پاک دی آئیت دا خالص ترجمہ فرمایا کہ اللہ فرما دے کہ میں اپنے رسول نوں ہدایت اور دین حق دے کے بیجیا اگے کام کرنا کیے دنیا تے جتنے باطل دے نظام موجود نے سب در کلا کما کر کے سب نوں ختم کر کے اللہ تعالی دے عدل دے نظام نوں اس دنیا تے غالب کر دے اور جو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوں چالیس ساتی عمر اندر نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو پہلا جڑا فرمان اپنی مرادری نوں کٹھا کر کے کیتا ہو کیسی فرمایا یا ایوہ الناس کونو لا الہ الا اللہ پڑ دےو اللہ تو لاوہ کوئی لا نہیں تمام تر جتنے نظام نے تمام تر جتنے لوگاں نے خود ساختہ الہ بنائے ہوئے نے سب دی نفی کر دےو تے انہوں نے فائدہ کی ہوئے گا فرمایا تفلی ہو فلا پا جاؤ گے اے تھے باسنی کی تھی اگے کی فرمایا فرمایا تملی کل عرب اول عجم عرب اول عجم دے مالک بھی بان جاؤ گے پھر دنیا نے ویکھیا کہ جنہ نے واقعی اللہ نو دلو الہ منیا ایک وقت آیا کیسر دے بھی حکومت ہونا کلا گی کسرا بھی ہونا نے فتح کر لیا اور بائی ہزار مربع میل تک پہنچ کے اللہ دے عدل دے نظام دے جھنڈا گڑ دیتا تے اقبال کہن دے کہ گر آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا اوہ تین سو تیرہ توں چلی ہو یو جماعت تین سو تیرہ توں چلے آیا بدر توں او مشن آج ساڑے کول موجود ہے اسی کروڑا دی بلکہ ارمانی تعداد دے اندر موجود ہیں لیکن اس دے باوجود ساڑی پستی ساڑے مقدر ذلت ساڑے مقدر سعود نی بری معیشت ساڑے مقدر اس دے وچ سب تو وڈہ میں جنم وار جڑا سمجھنا اوہ اس چیز نو کیسی اوہ سبق نو بھول گئے کہ اللہ تعالی دے نبی صرف امام مسجد بان کے نہیں آئے صرف خطیب مسجد بان کے نہیں آئے بلکہ اس دنیا تے اللہ تعالی دے نائب ایک حکمران دے یسیت دے نال بھی آئے اور اونا نے برملہ جو اسلامی ریاست قائم کارلی مدینہ دی خطوط بیجے کہ یا اللہ دے نظام مان لو تو یا جنگ واسطے تیار ہو جاؤ آج ساڑے اندر بھی اگر جذبات آنگے کہ اللہ دے اس دھرتی دے اٹھے پوری زمین دے اٹھے اللہ دے عدل دے نظام قائم ہوئے پھر تو انہوں رستیں اندر چوریاں تڑکیتی ہیں دا ڈار نہیں روے گا اگر ایک بندے دے اٹھے شریعت نافذ کر دیتی جائے مسروکہ مال برامد ہو ان تو بعد چوری کرے اور ادھے کل مال مسروکہ برامد ہوئے اگر ادھے حد کٹ دیتے جان پنجابی جنگ پورے علاقے نکن ہو جائے گالدہ مقصد آخری گال وہ ای ہی ہے کہ اللہ دے اس نظام دے اندر بلائی ہی بلائی موجود ہے خیر ہی خیر موجود ہے پھر کوئی غریب تنگیتی نظر نہیں آئے گا کوئی زکاة لینہ لنظر نہیں آئے گا بلکہ اللہ تعالیٰ سب نو غنی کرے گا اپنے اس عدل دے نظام دی برکت دے نال تے تو ہنو میں ای گزارش کران گا کہ ترجمہ قرآن پڑھو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بیجے مقصد دیں سمجھو اور اس دا عقیدہ بھی بناو اور پھر اس نے جس حسیت نال جتنی ایک توفیق جتنی ایک ہمت جتنے ایک وسائل جتنی ایک پسلی اپنا زور لگاؤ تاکہ روزیں محشر تسی انہا لوگاں دی کتار دے اندر کھڑے ہو وہ جڑے چانے سن کہ اس پوری دردی رکھتے اللہ دے عدل دا نظام قائم ہو جائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين